بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہماری کلاس دور قرآن کی 27 کلاس ہے اور 27 اپریل بھی ہے ماشاءاللہ یہ تاریخیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں میرا نام نکھت حیدر ہے اور آج ہم سورہ بنی اسرائیل شروع کریں گے اور یہاں سے پندرہ ماں پارا شروع ہوتا ہے سیئے تو انشاءاللہ ہم اس کی تلاوت رکھتے ہیں ایک آیت کی اس کے بعد ہم لوگ آگے چلیں سورہ بنی اسرائیل جیسا کہ آپ کو پتا ہے اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اور آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی مکی سورہ ہے رکو اس میں 12 ہیں 12 آیات اس میں 111 ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اسرع بعبده لیلا من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصا الیل المسجد الاقصا الیل المسجد الاقصا الیل بارکن حوله لنریه من آیاتنا انہو ہوا السمیع البصیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین ایدن السرعات المستقیم سرعات اللذینا انعمت علیہم غیر المغذوب علیہم ولا دعالین آمین اتنی خوبصورت بہتنی سورت کے ساتھ شروع کرتے ہوئے اللہ کی حمد و سنعہ کے ساتھ الحمدللہ و بحمده الحمدللہ العظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کے ساتھ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اور اس دعا کے ساتھ رب شرح لی صدری و یسر لی امری وخل القدت من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیرم من اہلی ربنا زدنا علمہ ربنا زدنا علمہ ربنا زدنا علمہ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہم غینی اللہ ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک ہم سب کو اللہ تعالی بہترین اپنے ذکر کرنے والی زبان اور دل اور شکر کرنے والی زبان اور دل اور بہترین خوبصورت حسن عبادت سکھائے اپنے بہترین خوبصورتی کے ساتھ اپنے عبادت کرنے کے طریقے سکھائے آمین یا رب العالمین اور اس دعا کے ساتھ بھی اللہم عرین الحق حقہو ورزقنا اتبعا و عرین باطلا باطلا ورزقنا ایجتنابا اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا کر اے اللہ ہمیں باطل کو بدعات کو بدینی کو اور ایسی چیزوں کو جو ہمیں سنت سے دور کر دیں اے اللہ ہمیں وہ بھی دکھا دے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں آمین یا رب العالمین تو کل الحمدللہ ہم نے مکمل کر لی تھی اور وقت کی تنگی کی وجہ سے اور کمی کی وجہ سے بعض ایسی چیزیں ہیں جس کو کہ ایکسپلین ہونا چاہیے تھا مالکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکن وہ نہیں ہو سکیں ایک ہی منٹ دیجئے گا تو پھر ہم پہن کرتے ہیں سکائپ میں اس میں ایک آیت تھی سورہ نحل میں آیت نمبر نائنٹی ان اللہ یا مرو بالعدلی والعحسانی و ایتائی ذلقربہ و ینہا عن الفہشائی والمنکری والبغد یعیزکم لعلکم تذکرون بہت ہی مشہور آیت ہے اور یہ آیت پڑھی جاتی ہے جمعہ کے خطبے میں ہر عفتے امت کو یہ یاد دہانی کرائی جاتی ہے مسلمانوں کو اور انسانوں کو یہ یاد دہانی کرائی جاتی ہے اس آیت کا مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ عدل اور احسان اور صلح رحمی کا حکم دیتا ہے اور برائی اور بے خیائی اور ظلم اور زیادتی سے منع کرتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو تو یہ اتنی خوبصورت آیت ہے یہ کہ اس آیت میں تین ایسی چیزوں کا حکم دیا گیا ہے جو پوری انسانی معاشرے کی اصلاح اور اس کی خوبصورتی کا دارو مدار ان تین چیزوں کے اوپر ہے پہلی چیز عدل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان حقوق کو ادا کرنے میں بیلنس اور تناسب قائم ہو اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کا حق صاف صاف دیا جائے بے لاکھ طریقے سے یعنی کوئی لائی لپٹ نہ ہو کہ کسی کے اوپر کچھ زیادتی ہو رہی ہو اور کسی کے پاس کوئی چالاکی کی جا رہی ہو تو عدل کا مطلب یہ ہے اردو زبان میں اس لفظ کو انصاف سے ادا کیا جاتا ہے مگر انصاف اس کا بدل نہیں ہے انصاف یہ سے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان کسی چیز کو برابر برابر نصف نصف کی بنیاد پر اس لئے انصاف کہا جاتا ہے اس کو یعنی آدھا آدھا کر دیا جائے تو یہ انصاف ہے لیکن عدل اس سے کوئی اور چیز کا تقاضہ کرتا ہے عدل کا مطلب یہ ہے کہ تناسب ہو ریشیو برابر ہونا چاہیے نہ کہ برابری بعض اعتبار سے مثلاً کہ اس حکم میں انسان کا مرتبہ مثلاً اگر باپ اور بیٹے کی بات آ جائے مثلاً جوان اور بڑھے کی بات آ جائے مثلاً عورت اور مرد کی بات آ جائے پھر برابری نہیں ہوگی بلکہ توازن قائم کیا جائے گا عدل کیا جائے گا کہ باپ کا مرتبہ کیا ہے اس کا حق کیا ہے بیٹے کے اوپر اور پھر بیٹے کی حیثیت کیا ہے اور وہ کتنا اپنے والد کے آگے جواب دے ہیں یا ذمہ دار ہیں اسی طرح جب عورت اور مرد کی بات آئے گی تو عورت کی کمزوری اور مرد کی طاقت کے اعتبار سے فیصلے کیے جائیں گے اسی طرح اگر جوان اور بڑھے کی بارے میں بات آئے گی تو بڑھے اور جوان کے اعتبار سے فیصلے کیے جائیں گے اس کو کہا جاتا ہے عدل مثلا ایک بالٹی پانی اگر لے کے اوپر جانا ہے اور دو لوگ موجود ہیں تو انصاف تو یہ ہے کہ دونوں کی بالٹی میں آدھا آدھا پانی ڈال دیا جائے اور دونوں اوپر لے کر جائیں لیکن اگر ایک انسان بڑھا ہے اور دوسرا جوان تو پھر عدل یہ ہے کہ بڑھے کے بالٹی میں آدھے سے کم اور جوان کی بالٹی میں آدھے سے زیادہ اس لیے کہ جس کے پاس جتنی طاقت ہے اس اعتبار سے فیصلہ کیا جائے گا تو یہ ہوتا ہے عدل تو ہر چیز کے معاملے میں سوسائیٹی میں اس چیز کو اگر رکھا جائے تو بہت سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں پھر اللہ تعالیٰ عدل سے اوپر اٹھ کے احسان کی بات کرتے ہیں یہاں پر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی ماحول میں چاہے وہ چھوٹا یونٹ گھر کا ہو چاہے وہ بڑی جگہ کومنیٹی ہو چاہے وہ ملک ہو چاہے وہ کائنات ہو اللہ رب العالمین نے ہر چیز میں ان اللہ یقب المحسنین اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے عدل تو اچھی سمجھ میں آگئی احسان کیا ہے اور ہم نے اس کا مختصر مطلب سمجھاتا شروع میں کہ احسان اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں بھی چاہتے ہیں اور وہ احسان کیا ہے اور اسی کو پسند کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا احسان کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا کہ انتابد اللہ کا انکہ ترا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس طرح گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَا اور اگر تم اس کو دیکھ نہیں سکتے فَإِنَّهُ يَرَاق وہ تو تم کو دیکھتا ہی ہے نا تو اللہ نے اپنی عبادت میں احسان کو پسند کیا ہے کہ خالصتا اللہ کے لیے خوبصورتی کے ساتھ دل کی رضا اور محبت کے ساتھ عبادت کی جائے گی اور اسی طرح انسانی معاملات میں احسان کو پسند کیا ہے اور انسانی معاملات میں احسان کیا ہے کہ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا مثلا نیک بڑتاؤں میں فیاضی کا معاملہ ہمدردی کا معاملہ اور خوشخلقی کا معاملہ درگزر کا معاملہ یہ ہے احسان دوسرے کا پاس اور لحاظ دوسرے کو کچھ حق سے زیادہ دے دینا اور حق سے زیادہ دے دینا ہی صرف نہیں ہے بلکہ احسان میں یہ بھی شامل ہے کہ اپنے 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 میں اپنے کم حق اپنے حق سے کم پر راضی ہو جانا یہ ہے احسان احسان آپ کو اور ہم کو ناب طولنے سکھاتا کہ ڈنڈی لے کے نا پر طول کیا جائے گا احسان آپ کو آلہ ذرفی سکھاتا ہے احسان ہمیں آلہ ذرفی سکھاتا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر معاملے میں یعنی جہاں انسانی حقوق کا معاملہ آ جائے وہاں پر اور جہاں پر اللہ کے حق کا معاملہ آ جائے وہاں پر اللہ ہمیں احسان کرنے والا برا دے آمین اور تیسری چیز جس کا ایک حکم دیا جا رہا ہے وہ صلح رحمی ہے جو رشداروں کے معاملے میں احسان کی ایک خاص صورت بناتی ہے اور بتاتی ہے اس کا مطلب صرف یہ ہی نہیں ہے کہ انسان اپنے رشداروں کے ساتھ اچھا برطاؤ کرے اور خوشی اور غیمی میں ان کا شریک حال ہو اور جائز حدود کے اندر جائز جو معاملات ہیں اس کے اندر اس کا مددگار بنے بلکہ اس کا معنی یہ بھی ہے کہ ہر استطاعت رکھنے والا آدمی انسان ہر کیپبل آدمی انسان اپنے اپنا مال اپنی ذات اور اپنے بچوں ہی پر نہ صرف کر دے بلکہ کیا کرے اپنے رشداروں کے حقوق بھی ادا کر دے آپ اور ہم دیکھیں کہ اور انسان کی اولین حقدار جو ہے نا مال صرف کرنے میں اس کے والدین اس کے بیوی بچے اس کے بھائی بہن ہیں پھر جو اس کے بعد قریب تر ہوں الاقرب فلاقرب تو پہلے جو کہا جاتا ہے نا ان کے پاس بھی ایک محابرہ موجود ہے charity begins from home اپنے گھر سے شروع کیا جائے گا یعنی اپنے گھر سے مراد یہ ہے کہ اپنے قریبی کے لوگوں سے شروع کیا جائے گا اور پھر آگے بڑھایا جائے گا تو اللہ رب العالمین نے قریب والوں کے بڑے حقوق رکھے ہیں آپ دیکھیں پڑوسیوں کے بارے میں کتنا قریب ہیں نا تو پڑوسیوں کے بارے میں کس قدر ان کے گھر محض قریب ہیں لیکن کس قدر اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں ہدایتیں نازل کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف ہو گیا کہ کہیں ویراست میں شامل نہ کر دیا جائے تو ہمیں اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہم اپنے رمضانی چاہیے کہ اب رمضان کریم ہے اور مسلمان اپنے رمضان کو ان کو پتا ہے بہت ساری باتیں لیکن پھر بھی جب تک ہم ان کو بتائیں گے نہیں کہ رمضان شروع ہو چکا ہے ان کو کیسے پتا چلے گا کہ رمضان شروع ہو چکا ہے تو ہم اپنے ارد گرد کر جو ہے وہ حالکہ لاکڈاؤن ہے لیکن اس کے باوجود ایک گفٹ کا کوئی پیکٹ بنا کے ہم ان کے دروازوں پر رکھ تو سکتے ہیں نا انشاءاللہ تعالی تو آپ بھی کوشش کیجئے گا اور ہم بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی تو سورة نخل کی آیت یہ بتاتی ہے ہم کو کہ مماملہ جو ہے وہ عدل احسان اور صلح لحرمی کے اعتبار سے تیع کیا جائے گا زندگی میں دنیا میں زندگی اس طرح گزاری جائے گی اسی طرح سورة نخل کی آیت نمبر ایک سو نو میں یہ بات بتائی گئی تھی بلکہ اس سے پہلے بھی نائنٹی نائن میں یہ بات بتائی گئی نائنٹی ایٹ میں کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو تو یہ بات ہم سب جانتے ہیں امید ہے کہ یہ بات شروع میں ہی بتائی گئی تھی سورة فاتحہ کے وقت میں کہ تعوض کا پڑھنا ویسے تو واجب نہیں ہے فرض نہیں ہے لیکن بہت زیادہ تعقید کی گئی کہ بندہ مومن جب قرآن کو پڑھنا شروع کرے تو تو پھر ضرور کیا کرے ضرور اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کرے اس لئے کہ یہ وہ کتابِ ہدایت ہے جس کی طرف شیطان آپ کو سب سے پہلے اور ہم کو آنے نہیں دیتا یہی بات ہے نا آپ دیکھ لیں بھیڑ کتنی ہوتی ہے دعوتوں میں آپ دیکھ لیں بھیڑ کتنی ہوتی ہے قرآن کی مجالس میں آپ دیکھ لیں ہم کتنا وقت لگاتے ہیں دنیا کی ضرورتوں میں اور اپنے گھروں کے کاموں میں اور کتنا وقت لگاتے ہیں تلاوتِ قرآن میں آپ دیکھ لیں ہم دنیا کی کتنی محنتیں کر رہے ہوتے ہیں کتنی چیزوں کو یاد کر کر کہ اپنے گھرے لی ضروریات کو اور اپنے آئندہ آنے والے پلائننگ کو یاد کر کر کے لکھتے ہیں جو دنیا سے ریلیٹڈ ہیں اور آپ دیکھ لیں ہم کتنا وقت لگاتے ہیں قرآن کو یاد کرنے میں چوبیس گھنٹے میرے اس قرین اور میرے اس عزلی دشمن کا کام یہ ہے کہ قرآن سے انسانیت کو دور رکھا جائے اگر یہ قرآن سے قریب ہو گیا نا تو پھر میرے ہاتھ سے نکل جائے گا اپنی کوشش اور اپنی جد و جہد بڑھائیں اس وقت رمضان کے موقع پر اب تو آ گیا نا قرآن کا مہینہ اور روزے اسی لئے فرض کیے گئے کہ ہم اس سے قرآن سے لگ جائیں میرے دن اور رات قرآن کے ساتھ جڑ جائیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن جب پڑھیں تب ہی بھی عوض باللہ منہ شیطانی رجیم پڑھ کے شروع کریں تاکہ شیطان بھاگ جائے اور اس سے ہدایت لینے میں کہیں پر میرے سامنے آنا جائے اور میری رکاوٹ نہ بن جائے اسی طرح بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ عوض باللہ منہ شیطانی رجیم قرآن پڑھنے کے بعد ہی پڑھنا چاہیے کہ جو سیکھا ہے وہ بھی دل میں یاد رہے تو یہ اس کا مطالعہ کرتے وقت ہم کو پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ ہمیں بعد میں بھی عوض باللہ منہ شیطانی رجیم پڑھنا چاہیے تاکہ جو چیز ہم نے سیکھی ہے وہ میرے دل کے اندر جمع رہ سکے اسی طرح آیت نمبر ایک سو نو میں یہ کہا گیا تھا کہ کہ جو شخص کفر لانے ایمان لانے کے بعد کفر پر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو ایک راہ کے بارے میں ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ اگر ایمان کے بعد کوئی آدمی مجبور کر دیا جائے کفر کا کلمہ کہنے کے لئے اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے فقہ میں کہ اکراہ میں کیا کیا جائے گا یعنی کوئی ایسی تکلیف کہ جس میں انسان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ دین کو چھوڑنے والی باتیں کریں تو اکراہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت امار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتری جبکہ آپ کو مشرقین نے عذاب کرنا شروع کیا جب تک کہ آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہ کریں پس بادل ناخواستہ یعنی مجبور ہو کر اور کرہن آپ نے ان کی موافقت کی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عذر بیان کرنے لگے تب اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری یعنی کیا کہ اگر مجبور ہو کر کوئی کچھ ایسی بات ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے لیکن دل اس کا ایمان پر مطمئن ہے تو اس کی اجازت دی گئی ہے یعنی اس بات کو علماء نے اتفاق کیا ہے کہ جبر اور کراح میں یعنی زبردستی میں یہ جائز ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے ان کے جیسی بات کو کر لے اور یہ بھی جائز ہے کہ ایسے موقع پر بھی ان کی نامانے جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کر کے دکھایا کہ مشرقوں کی ایک نامانی حالانکہ وہ انہیں بترین تکلیفیں دیتے تھے یہاں تک کہ سخت گرمیوں میں پوری تیز دھوپ میں آپ کو لٹا کر آپ کے سینے پر بھاری وزنی پتھر رکھ دیا کہ اب بھی شرق سے تم نجات پاؤ لیکن آپ نے پھر بھی ان کی نامانی اور اللہ کی توحید آہد آہد بکارتے رہے لیکن انسانوں کی ایمانی حالتیں مختلف ہوتی ہیں نا ہر انسان عظیمت کے اس جذبے کے ساتھ موجود نہیں ہوتا اس لیے اسلام نے ایسے لوگوں کے اوپر جن کے دل کمزور ہیں ان کو اجازت دی ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں یعنی کہنے والا ان کی موافقت کرنے والا یا ان کی مرضی کے مطابق بات کر لینے والا اسلام سے نکل نہیں جاتا بلکہ اسلام میں ہی ہوتا ہے اور مسلمان ہی ہوتا ہے تو ہمیں امید ہے کہ یہ کچھ چیزیں جو کہ رہ گئی تھی کل اور اس کو ضروری تھا آپ کو بتانا تو الحمدللہ کے یہ سورہ نحل کی آیت یہاں پر دو اہم مسئلے تھے اور استرار کے بارے میں بھی بات ہوئی تھی کہ استرار میں کوئی اگر کھالے کچھ تو استرار ہم سورہ بقرہ میں بہت تفصیل کے ساتھ پڑھائیں کہ حرام کب حلال ہوتا ہے تین شرائط ہیں یہ حرام کے سوائے کچھ میسر نہ ہو دوسری چیز ہے کہ انسان محض اتنا کھائے جتنا کہ اس کی جان بچانے کے لئے ضروری ہے اور تیسری شرط یہ ہے کہ جیسے ہی حلال میسر آ جائے پھر حرام سے ویسی ہی دوری اختیار کرے جیسا کہ پہلے موجود تھی پھر حرام اس کے لئے حرام ہے تو سورہ بنی اسرائیل جو کہ مکی سورہ ہے ہم لوگوں نے اس کی ایک آیت کی تلاوت کی تھی انشاءاللہ تلز کا ترجمہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت مشہور آیت ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا اس تاقید کے ساتھ کے میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا تو انشاءاللہ تلال پہلے ہم لوگ اس بات کو دیکھ لیتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصہ یہ واقعہ کونسا ہے یہ میراج کا واقعہ ہے اور میراج کے واقعے میں جو تفصیلی واقعہ ہے وہ ہم رجب میں پڑھ چکے ہیں اور جان چکے ہیں مختصر جو لوگ کے پہلے نہیں جنہوں نے سنا ان کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبکہ آپ ایک دفعہ مسجد حرام میں سو رہے تھے یا کہیں پر ہے کہ آپ امہانی کے گھر میں تھے آپ کو لے جائے گیا خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں اور اس کے بعد وہاں پر آپ کے سینے کو چاک کر کے اور زمزم کے پانی سے اس کو دھو کر پھر اس کو ایمان اور حکمت سے بھر کر اپنی جگہ واپس لوٹا دیا گیا یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے شک کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہیں کسی انسان کو جس حال میں بھی چاہیں کر کے دوبارہ سے اس کو ٹھیک کر دیا جب مردے کو زندہ کیا جا سکتا ہے تو پھر یہ بھی کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک برراک جیسی سواری کے اوپر سوار کر کے بیت المقدس کی طرف لے جائے گیا اور وہاں پر آپ نے دو رکت نماز ادا کی اس کے بعد آپ کا سفر شروع ہوا آسمان کی طرف اور پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات یہیہ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی اور وہیں پر یہ بات آپ نے کہی کہ میں نے دیکھا کہ آدھا حسن صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا ہے چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات عدریس علیہ السلام سے ہوئی اور پانچمیں آسمان پر آپ کی ملاقات حارون علیہ السلام سے ہوئی اور چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی اور ساتمیں آسمان پر آپ کی ملاقات عبراہیم علیہ السلام سے اور پھر صدرت المنتحہ جہاں پر آپ کی ملاقات جہاں پر آپ نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا اس کے اصلی حالت میں اور پھر اس کے بعد آپ کو آپ کی ملاقات اللہ رب العالمین سے ہوئی اس طرح کی ملاقات نہیں تھی کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا بلکہ اس طرح کی ملاقات ہے کہ وہاں پر آپ کی بات چیت ہوئی اللہ رب العالمین سے اور آپ کو تین چیزیں دی گئیں نہ نہیں نہا لوگے بٹا اور یہ تحفہ مراج کیا تھے تحفہ مراج تین چیزیں ہیں اس میں دن اور رات میں پچاس نمازیں فرض کی گئیں اور پچاس نمازوں کا واقعہ ہم سن چکے ہیں کہ آپ بار بار نیچے آتے رہے اور موسیٰ علیہ السلام بار بار آپ کو اوپر بھیجتے رہے یہاں تک کہ جب پانچ نمازیں بچ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آپ کو بھیجا کہ اب یہ پانچ نماز بھی آپ کی امت نہیں ادا کر سکے گی آپ نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ اب میں اس کے اتنی بھی میری امت نہ پڑ سکے گی کہ پھر اوپر سے یہ نیدہ آئی کہ میری بات بدلتی نہیں ہے اور میری یہ بات ام القتاب میں لکھی جا چکی ہے اس لئے پانچ نمازوں میں پچاس نماز کا عجر ہے پانچ نمازوں میں پچاس نماز کا عجر اس لئے آپ اور ہم دوبارہ سے اس بات کو یاد کرنے کے یہ جو تحفہ ہم کو نمازوں کا ملا تھا جو ہمیں گناہوں سے پاک اور جو جنت کی چابی ہے اس کے ایک وقت کی نماز میں دس وقت کی نمازوں کا عجر ہے اور ایک نماز میں دس نماز کا عجر ہے اسی طرح سور بقرہ کی آخری آیات آخری دو آیات آمن الرسول سے اور تیسری خوشخبری اور تیسرا تحفہ آپ کو یہ ملا تھا کہ آپ کے امت کے ہر اس فرد کے بڑے گناہ معاف کر دیے گئے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا یعنی اس امت کے بڑے گناہ بھی اللہ رب العالمین معاف کر دیں گے اگر تو اس نے شرک نہیں کیا ہے تو یہ سور بقرہ کی آخری دو آیات کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جو کوئی بھی اس کو رات میں پڑھ لے تو وہ اس کے لئے کافی ہو جاتی ہیں تو یہ تھا وہ مراج کا واقعہ کہ جس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حدیث میں ہے کہ جب یہ معاملہ آیا تھا تو لوگوں نے کہا کہ اگر آپ رات کو اس طرح لے جائے گئے ہیں ہم تو جب جائیں تو ہم تو اپنے جانوروں کو مارتے پیٹھتے لے کے جائیں تو ہم ایک مہینے کا سفر کریں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات و رات وہاں گیا بھی پھر آسمانوں کو بھی لے جایا گیا اور پھر وہاں سے واپس بھی آ گیا تو سب نے مشرکین مکہ نے آپ کا مزاق اڑایا اور ابو بگر صدیق نے یہ سنتے ہی سب سے پہلے اقرار کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں تو بلکل اسی طرح ایمان پر جب دل ٹھک جاتا ہے اور اللہ اور اس کی رسول کی بات پر جب دل ٹھک جاتا ہے تو دل کی یہی کیفیت ہونی چاہیے وہ مسلمان جو شک میں پڑے رہتے ہیں اور اللہ معاف کرے اس میں بڑا ہاتھ علماء کا بھی ہے ابھی جیسے بات آ رہی تھی کہ وہ عوام الناس کو ایک یقین کی کیفیت کی طرف ایک اکائی ایک یونٹ اور اتحاد پیدا نہیں ہونے دیتے کوئی ایک چیز جس کے اوپر اجماع ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کام اسی طرح ہونا چاہیے پھر ایک نئی بات نکل کے آتی ہے اور کچھ لوگ جب تک نئی بات نہ کریں ان کو اپنے بارے میں یعنی اپنی اہمیت کا اندازہ تو تب ہی ہوگا نا لوگ تو ان کو تب ہی پہچانیں گے جبکہ وہ کوئی نئی بات لے کے آئے دین میں تو اللہ رب العالمین معاف کرے ہم سب کو اور ہمیں بچائے ایسے علماء سے جو اتحاد کے بجائے اختلافی باتیں کرتے ہیں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جب دل انسان کا اللہ اور اس کے رسول کے جو ہے وہ ایمان کے اوپر ٹھک جاتا ہے اور یقین اس درجے کا پیدا ہو جاتا ہے اس دل میں پھر کوئی اور بات جگہ نہیں بناتی اللہ اور اس کے رسول کا حکم کبھی بھی کوئی سوالیاں نشان پیدا نہیں کرتا اور نہ کرنا چاہیے ایمان کا تقاضی یہی ہے ہم کر نہ سکیں ہم کمزور ہوں یہ اور بات ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے اوپر سوالیاں نشان کہ یہ کیسے ممکن ہے یہ آج کے دور میں نہیں ہو سکتا یہ فلان جگہ پہ نہیں ہو سکتا یہ ساری باتیں ایمان کے اندر کمی اور شک پیدا کرتی ہیں اس لیے مومن کو چاہیے کہ سر تسلیم خم کرے جیسا کہ صحابہ نے کیا کہ جب سمینا وہ عطا نہ کیا تو اللہ نے ایمان اور یقین سے ان کے دلوں کو بھر دیا تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی ایسا ایمان پیدا کرے جیسا کہ صحابہ کا تھا تو جب مشکین مکہ نے آ کر ترہ ترہ کے سوالات کیے تو اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہوں کے سامنے کر دیا اور پھر وہ پوچھتے جاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے جاتے تھے سبحان اللہ تو یہ وہ موجزہ ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے رونما ہوا کہ آپ کو ساتھ میں آسمان تک اور یہاں تک کے عرش تک لے جایا گیا اور پھر آپ کو ایک رات کے اندر واپس کیا گیا جس کا ذکر یہاں بنی اسرائیل کی اس پہلی آیت میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کو اس مسجد تک لے گیا جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ بیت المقدس وہ مسجد ہے جس میں ہر نبی کا قدم قریب قریب ہر نبی کے قدموں سے وہ زمین نے برکت حاصل کی ہے تو اللہ نے یہ چاہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بھی اس بابرکت زمین تک پہنچیں بیت المقدس کا مقام آج کے وقت میں ہمارے لئے تیسرا درجہ ہے جبکہ پہلی مسجد ہمارے لئے مقدس اور تعظیم والی مسجد حرام ہے یعنی خانِ کعبہ جس میں نماز پڑھنے کا ایک وقت کی نماز پڑھنے کا عجر ایک لاکھ نماز کے برابر ہے اس کے بعد مسجد نبی جس میں نماز پڑھنے کا عجر پانچ سو نماز پڑھنے کے جیسا ہے بعض وقت امت نے اس کو بڑھا کے پچاس ہزار کر دیا ہے لیکن یہ پانچ سو یا شاید ایک ہزار اس وقت ہم کو گلتی لگ رہی ہے لیکن پانچ سو یا ایک ہزار ہم دوبارہ بتائیں گے آپ اور جہاں تک ہم کو یاد آ رہا ہے کہ یہ شاید ایک ہزار ہے اور بیت المقدس جس میں نماز پڑھنے کا عجر ایک وقت کی نماز کا ایک ہی نماز جیسا ہے یا شاید پانچ سو ہے اس لئے کہ ہزار اور پانچ سو میں جب مغالطہ ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہزار مسجد نبی کا ہو اور پانچ سو بیت المقدس کا ہو لیکن انشاءاللہ ہم یہ بات آپ کو دوبارہ دیکھ کے بتائیں گے تو آگے چلتے ہیں بن اسرائیل پر میں اور بن اسرائیل کی آیت نمبر دو پر ہیں ہم لوگ اس وقت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میراج کے واقعے کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور انہیں بن اسرائیل کے لئے ذریعہ ہدایت بنایا تھا اس تاقید کے ساتھ کے میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا اور بن اسرائیل سے خطاب ہے آپ دیکھیں اب یہاں سے بن اسرائیل سے خطاب ہو رہا ہے اور نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندے تھے اور پھر ہم نے اپنی کتاب میں بن اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبع یعنی وان کیا تھا کہ تم دو مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کروگے اور بڑی سرکشی دکھاؤگے آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع آیا تو یعنی دو دفعہ انہوں نے بہت فساد مچایا تو جب پہلی فساد کا موقع آیا تو تو اے بن اسرائیل ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنی لئے بھلائی تھی اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لئے برائی ثابت ہوئی پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگار دیں اور بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں اللہ ہو اکبر ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق ربش کا عیادہ کی یعنی دوبارہ وہی کا حرکت کی تو ہم بھی پھر اپنی سزا کو دوبارہ دیں گے اور کافر نعمت لوگوں کے لئے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے گویا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس بات میں پرانی امت مسلمہ سے کیا کہہ رہے ہیں اور اس امت مسلمہ کو کیا بات سمجھائی جاری ہے اس پرانی امت مسلمہ کے وارننگ سے کہ امت جب اپنی حالت خراب کر لیتی ہے تو جو اس کے اوپر عذاب آتا ہے وہ اس کے اپنی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے اور اس بات کی ضرورت آ جاتی ہے کہ اب اس امت کو درست کیا جائے تو پھر شرمندہ کرنے کے لئے اسے دوسروں کے ہاتھوں پٹوایا جاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان یہ کہتا ہے کہ ہم تو اللہ کا نام اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے والے تو ہم لوگ ہیں پھر ہمیں ایسے لوگوں کے ہاتھوں کیوں جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے جو کہ توحید والے نہیں ہیں جو مشرق ہیں جو کچھ اور ہیں تو جواب کیا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ تمہارے اپنے آمال جب اس لائق ہو جاتے ہیں کہ اب تم کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے اب تم کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ تم کو صحیح کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش آتی ہے اور پھر یہ آزمائش آتی ہے اور دوبارہ پھر اللہ نے کہا جب پہلی دفعہ یہ آزمائش آئی پھر تم سیدھے ہوئے پھر اللہ نے تمہارے لئے برکتوں کے دروازے کھول دیئے پھر تم خراب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر تمہارے لئے اسی آزمائش کو دوبارہ برپا کر دیا اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر پھر تم خراب ہوگے تو یہی آزمائش پھر دوبارہ برپا ہو سکتی ہے تو دنیا میں دوسری قومیں ہمارے اوپر غلبہ کیوں رکھتی ہیں اس کا جواب اس عمت مسلمہ کو مل چکا ہوگا اور یہی نہیں ہوتا کہ عمت کے اوپر آزمائش آتی ہے بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جن جگہوں کی عظمتیں ہمارے دلوں کے اندر ہوتی ہیں آج حرم کو دیکھ کے ہم رو رہے ہیں کہ ہمارا حرم خالی ہے اور بنی اسرائیل کے وقت میں بیت المقدس کا وہ حال ہوا تھا کہ بخت نظر نے آکے بیت المقدس کے ایٹ سے ایٹ بجا دی تھی یعنی رہنے ہی نہیں دیا تھا اور اس قدر قتل اور خون ہوا تھا کہ اس کے سپاہیوں اس کے گھوڑوں کے گھٹنے تک بیت المقدس میں خون کے دریا بہ گئے تھا اتنے لاکھوں یہودیوں کو اور بڑی اسرائیل کو انہوں نے قتل کیا تھا تو یہ سب کچھ ہے نہ وہ جگہ پاک رہ جاتی ہے نہ لوگ رہ جاتے ہیں نہ لوگوں کی محبتیں اس محبتوں کی حفاظت کی جاتی ہے ساری آزمائشیں آتی ہیں اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے اپنے گھر کے اوپر اللہ تعالیٰ وہ آزمائشیں لاکہ بندوں کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو تمہارے حرکتوں کی جو ہے وہ غلازت نے اور تمہارے عمل کے برے نتائج نے کہاں تک پہنچا دیا اس کو کہ اللہ کا گھر بھی سلامت نہیں ہے اور صحیح نہیں ہے تو یہی وقت ہے جبکہ امت مسلمہ کو اور اس وقت کی امت مسلمہ کو اور اس وقت کی امت مسلمہ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر انسان اس لیے کہ جب کبھی بات کہیں پر ہوتی ہے کہ یہ حالات کیوں آئے تو ہمیں امید ہے کہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں اور اپنے بتانے کی شروع سے کوشش کی کہ یہ حالات کیوں آئے میرے اوپر اور آپ کے اوپر اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہو گئیں مسلمانوں کی غفلتوں کی انتہا اور نافرمانیوں کی انتہا اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کے ظلم کی اور بےہائی اور فہاشی کی انتہا تو یہ دو چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ عذاب آتے ہیں انسانیت کے اوپر اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں ہم لوگ اس وقت آیت نمبر دس پر ہیں شروع بنی اسرائیل آیت نمبر ٹین پارہ نمبر فیفٹین حقیقت یہ کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے ان کے لئے بڑا عجر ہے اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لئے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح کے خیر مانگنی چاہیے انسان بڑا ہی جلدباز واقع ہوا ہے یعنی شر کو انسان جلدبازی سے مانگتا ہے اور آپ کو پتا ہے مشرقین مکہ کیا کہہ دیتا ہے اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں اور قیامت کا انکار کرتے ہیں دوبارہ پیدا کیے جانے کا انکار کرتے ہیں اور یہ نبی سچا ہے تو پھر ہمارے اوپر پتھروں کے بارش ہو جائے پھر ہمارے اوپر آسمان آ جائے گر جائے ٹوٹ کے یا پھر یہ کے قیامت ہی برپا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی جو ہے وہ یہاں پر اس بات کو کی حقیقت بیان کی ہے کہ اس طرح مانگا جا رہا ہے شرق نعوذ باللہ جیسے کہ انسان خیر مانگتا ہے انسان اتنا بڑا جلدباز ہے کہ نہ خیر کے لیے انتظار کرتا ہے اور نہ شرق کے لیے انتظار کرتا ہے وہ کہتا جو ہونا ہے ہو جائے اس کے بارے میں انسان کو جو جلدباز بنایا گیا ہے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے ابھی پیروت تک روح نہیں پہنچی تھی کہ آپ نے کھڑے ہونے کی کوشش کی تھی اور تو پھر گر پڑے تھے روح سر کی طرف سے آ رہی تھی ناک تک پہنچی تو چھیک آئی آپ نے کہا الحمدللہ تو اللہ تعالی نے فرمایا یرحمقو و بکا یا آدم اے اللہ تجھ پر تیرا رب رحم کرے جب آنکھوں تک پہنچی تو آنکھیں کھول کر دیکھنے لگے جب اور نیچے کیازہ میں پہنچی تو خوشی سے اپنے آنکھوں دیکھنے لگے ابھی پیرو تک نہیں پہنچی تو چہنے کا ارادہ کیا لیکن گر پڑے تو یہ دعا کی کہ اللہ رات سے پہلے میرے پیرو میں بھی روح آ جائے تو یہ جلدبازی ہے اور آپ اور ہم دیکھیں ہر ایک کی طبیعت میں جلدبازی دکھائی دیتی ہے اور حدیث میں ہمیں کیا بتایا گیا حدیث میں بتایا گیا کہ اللہ تعالی وقار کو پسند کرتا ہے مومین کی صفت یہ ہے کہ وہ وقار اور سنجیدگی اور تحمل کے ساتھ کام کرتا ہے اور شیطان جو ہے اس کے اندر جلدبازی ہے تو انسان کے اندر جلدبازی پائی جاتی ہے لیکن انسان کو یہ سمجھایا گیا کہ اپنے اندر تحمل وقار اور ایک تھہراو پیدا کرے اللہ کو یہ صفت پسند ہے بہت زیادہ اللہ تعالی آگے فرماتے ہیں ہم رگایت نمبر بارہ پر ہیں دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تراش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ جو ہے وہ الگ الگ کر کے رکھا ہے اب دیکھیں یہ قرآن چودہ سو سال پہلے آیا اور چودہ سو سال پہلے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ رات کی نشانی کیا ہے چاند اور دن کی نشانی سورج اور رات کی نشانی کو بے نور بنایا چودہ سو سال پہلے قرآن یہ بات بتا رہا انسانیت کو کہ چاند کے پاس اس کی اپنی روشنی نہیں ہے سبحان اللہ تو سائنس نے یہ بات میں ہمیں بتایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر انسان کا شگن ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے اور قیامت کے روز ہم ہم ایک نوشتہ اس کے لئے نکالیں گے جس سے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا پڑھ اپنا نام آمال آج اپنا حساب لگانے کے لئے تو خود ہی کافی ہے ہر انسان کا نام آمال جو روزانہ تیار کیا جا رہا ہے وہ اس کے گلے میں موجود ہے اور یہ جو ہے نا سب کچھ اس کا فعل یہاں پر بتایا دیا گیا کہ اس کے شگون اس کے ہی گلے میں اور جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھاتا کہ شگون لینا یہ شرک ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن کے عمل پر مہر لگ جاتی ہے جب مومن بیمار پڑھتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ تو نے فلان کو تو روک لیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے جو عمل تھی وہ برابر لکھتے جاؤ یہاں تک کہ میں اسے تندرست کر دوں یا فوت کر دوں اور قطادہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں طائر سے مراد عمل ہے حضرت حسن بسری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم تیرے دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہیں بہت خوبصورت بات ہے یہ آپ بھی لکھے گا ہم بھی لکھ رہے ہیں اور ہم نے اس کی جب تیاری کی تھی تو ہمیں یہ بات اتنی خوبصورت لگی اور یہی اندازہ ہونے لگا کہ سان اپنے تخیل میں اپنے خیال میں اگر اس چیز کو یاد رکھے کہ دائیں اور بائیں دو دفتر ہیں جو کھلے ہیں کیا کہتے ہیں حضرت حسن بسری رحم اللہ کہ اے ابن آدم تیرے دائیں اور بائیں فرشتے بیٹھے ہیں اور صحیفے کھلے رکھے ہیں ایسا ہی ہے نا معاملہ تو دائنی جانی والا نیکیاں اور بائیں طرف والا بدیاں لکھ رہا ہے اب تجھے اختیار ہے نیکی کر یا بدی کر یا زیادہ نیکی کر یا بدی کم کر یا زیادہ تیری موت پر یہ دفتر لپیٹ دیے جائیں گے اور تیری قبر میں تیری گردن میں لٹکا دیے جائیں گے قیامت کے دن کھلے ہوئے تیرے سامنے پیش کر دیے جائیں گے اور تجھ سے کہا جائے گا لے اپنا نام عمال خود پڑھ لے تو ہی حساب اور انصاف کر لے اللہ کی قسم وہ بڑا ہی عادل ہے جو تیرا معاملہ تیرے ہی سپرد کر رہا ہے سبحان اللہ وہ بڑا عادل ہے تیرا معاملہ تیرے ہی سپرد کر رہا ہے تو یہ ہے انسان کا شگن اس کی اپنے گلے میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل اور پارہ نمبر 15 جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کی اپنے ہی لئے مفید ہے اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا بابال اسی پر ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق اور باطل کا فرق سمجھانے کے لئے ایک پیغامبر نہ بھیج دیں تو یہ بات سمجھ جائیں کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا یہ دفتر کھلے ہیں فرشتوں کے قلم اٹھے ہیں اور ہم چاہیں تو اس دفتر میں نیکیاں بھرتے چلے جائیں اور ہم چاہیں تو اس میں سے اپنے گناہ کم کرتے چلے جائیں تو یہ میرے اور آپ کے اپنے بس اور اختیار کی بات ہے اور الحمدللہ رمضان کا یہ بہترین مہینہ ہمارے اور آپ کے لئے نیکیوں کا ہی جو ہے نا بابرکت مہینہ جس میں نیکیوں کی سیل لگی ہے اور ہم بہت زیادہ اس سے حاصل کر سکتے ہیں اپنے عمر میں برکت بھی اور اپنے عامال نامے میں نیکیوں کے عامال نامے میں برکت بھی جبکہ شیطان کو بند کر دیا گیا ہے اور ہمارے لئے دنیا بھی بند کر دی گئی ہے کہ اب دنیا بھی نہیں ہے کہ جو ہمیں اٹریکٹ کرے گی اور نہ شیطان ہے اس لئے کیا ہے ہمارے لئے صرف اور صرف اللہ سے جڑنے کی کا موقع جو کوئی اس موقع کو کھو دے نہ یہ رمضان بہت سپیشل ہے یقین جانے یقین جانے یہ رمضان بہت اس رمضان کا دکھ لینے کے بجائے اس رمضان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنے ہم سب اس لئے کہ یہ وہ رمضان ہے جو میری زندگی پتا نہیں دوبارہ آئے گا کہ نہیں آئے گا ایسا رمضان جبکہ بازاریں بند ہیں ورنہ ہوتا کیا تھا کہ لوگ بازاروں میں لگے پڑے تھے اور کسی نے کہا کہ چاند رات اس طرح منائی جاتی تھی نکت جیسے کرسمس عید منائی عیف منائی جاتی ہے یہ ہو گیا مسلمانوں کا حال پورے رمضان اپنی عید کی کپڑوں کی تیاریوں میں اور پھر عید بھی عید سے بڑھ کر اس کی تیاریوں میں اور پورے رمضان دعوتوں کے چکر اور افطاریوں کی دور اور پورے رمضان جو ہے وہ دعوت کھانے اور کھلانے کا منظر اس کے سوا بچا کیا تھا ہاں تراوی کے ایک نماز ہوتی تھی جس سے دیکھ کے انسان کو خوشی ہوتی تھی لیکن اس کے علاوہ اس کھلے رہنے میں جو پریشانیاں اور جو وقت کا زیہ اور مال کا زیہ موجود تھا وہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے اس سال کم کر کے ہمیں کیا یہ موقع نہیں دے دیا کہ ہم ہر کوئی اپنے گھر میں تراوی پڑھے اور ہر گھر مسجد بن جائے اور ہر گھر کے اندر امام پیدا ہو جائیں اور ہر امام اپنے فیملی کو امامت کرائے الحمدللہ یہ ہو رہا ہے اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں تراویہ پڑھ رہے ہیں اور ہم اپنے گھروں میں ہمارے گھروں میں قرآن کی اور خاص طور پر عورتیں تو قرآن پہلے بھی پڑھتی تھیں خاص طور پر مردوں کو قرآن پڑھنے سیکھنے اور سمجھنے کا موقع مل رہا ہے یہ بہت بڑا اس شر میں سے اتنی بڑی خیر نکلی ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارے دل بدل جائیں اور اسی وجہ سے کہ ایک طرف خوف ہے اپنے مرنے کا اور اللہ کے سامنے جواب دے ہونے کا اور دوسری طرف نیکیوں کے سارے دروازے کھول دئیے گئے اور ہمارے لئے نیکیوں کو کرنا بہت آسان ہو گیا الحمدللہ تو آگے چلتے ہیں آیت نمبر سکسٹین ہے اور پارا نمبر ففٹین ہے جب ہم کسی بستی کو حلاق کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافربانیا کرنے لگتے ہیں تب عذاب کا فیصلہ اس پر چسپا ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے حلاق ہوئیں تیرہ رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے یعنی اللہ رب العالمین نے یہ اصل جو نافربانیاں ہیں مال کی فکر کرتا ہے انسان لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ مال بہت بڑا فتنہ ہے اس امت کے لئے مال آنے کے بعد انسان اتدال پہ نہیں رہتا اور جو نافرمانیوں کا سہرہ اور تمغہ ہے نا وہ مالداروں کے سر ہے کہ پھر وہ کرتے ہیں اور پھر انہی کی وجہ سے بستیوں پر عذاب آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی آجلہ کا خواہش مند ہو آیت نمبر حملہ بیسر وقت 18 پر ہے سورے بنی اسرائیل اور آجلہ سے مراد یہاں پر جلد ملنے والی چیز اور دنیا کا فائدہ ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کوئی آجلہ کا خواہش مند تو اسے یہیں ہم دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں پھر اس کے قسمت میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لئے کوشش کرے جیسی کہ اس کے لئے کوشش کرنی چاہیے یہ ہے وہ جملہ جو ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے ہم آخرت کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس جیسی اس کا جیسی کوشش کرنی چاہیے ویسی کوشش نہیں ہے لیکن اس کے باوجود قدردان اتنا بڑا ہے نا میرا رب اس کے باوجود تھوڑی کوشش پڑھ بھی نوازنے کو تیار ہے لیکن کچھ کوشش ہو تو صحیح تو آخرت کی کوشش کرنی کریں جیسے کہ اس کے لئے کوشش کرنی چاہیے اور وہ ہو وہ مومن تو ایسے ہر شخص کی صحیح اور کوشش کو قدردانی کی جائے گی اور ان کو بھی اور ان کو بھی دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان عزیز تھی دیے جا رہے ہیں یعنی جو دنیا مانگتا ہے اس کو بھی دنیا کا سامان دیا جاتا ہے اور یہ نہیں ہے کہ جو آخرت کا خواہش مند اس کو دنیا نہیں ملتی اس کو بھی دنیا ملتی ہے یہ ترے رب کا عطیہ ہے یعنی یہ اب اس کی طرف سے ایک گفٹ ہے اللہ رب العالمین کا ایسے شخص کے لئے جو آخرت کی فکر میں جی رہا ہے اس کو بھی دنیا بہترین دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بڑنا ورنہ ملامت زدہ اور بیار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے اب یہ حکامات آ رہے ہیں بنیسرائیل میں جو کہ بنیسرائیل کے بھی ٹین کمانونز کی شکل میں تھے اور اس امت کے لئے بھی ہیں کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو پہلی بات تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اسی کی یعنی شرک سے بے زاری صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے گی اس کے بعد دوسری چیز یہ کہی جاری کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑے ہو کر رہے تو انہیں اوف تک نہ کہو انہیں اوف تک نہ کہو نہ انہیں جھڑک کر جواب دو بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے اگر تم صالح بن کر رہو تو ایسے سب لوگوں کے لئے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر جو ہے وہ متنبع ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹائیں یعنی اپنے قصور کو سمجھ جائیں جان جائیں اور پھر بندگی کی طرف پلٹائیں ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ قصور پہلے ہمیں دکھائی نہیں دیتا پھر دوسرا کہتا ہے تو دل کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے بجائے صحیح ہونے کہ ہم دشمنی مول لیتے ہیں اللہ تعالی نے کہا کہ انسان سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ یا تو اس کی اپنی توجہ گناہ پر ہو یا اگر کوئی دوسرا اس کو بتائے تو پھر وہ اس کی نصیحت کو قبول کر لے تو یہاں پر والدین کے حقوق بتائے جا رہے ہیں ہم لوگ بہت تفصیل سے والدین کے حقوق پڑھا آئے ہیں لیکن کچھ چیزیں جو ضرور پھر سے یاد دہانی کے لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اور اس حدیث میں رمضان کے بارے میں بھی بات آ جائے گی انشاءاللہ کہ آپ نے ممبر پر چڑھتے ہوئے تین دفعہ آمین کہی تو جب آپ سے وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی ناک خاکالود ہو جس کے پاس آپ کا ذکر ہوا اور اس نے آپ پر درود بھی نہ پڑھا کہیے آمین تو چنانچہ میں نے آمین کہی پھر فرمایا اس شخص کے ناک بھی ناک بھی خاکالود کرے جس کے زندگی میں ماہ رمضان آیا الحمدللہ ہماری زندگی میں آیا اور چلا بھی گیا اور اس کی بخشش نہ ہوئی یعنی اس نے اپنے مغفرت نہیں کروالی اتنی رحمتوں والے مہینے میں بھی تو وہ تو محروم ہے پھر فرمایا اس شخص کی ناک بھی خاکالود ہو جس کے زندگی میں نہیں پھر فرمایا اللہ اسے بھی برباد کرے جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے ایک کو پا لیا اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ پہنچ سکا کہیے آمین تو میں نے کہا آمین تو یہ جو ہے نا ایک انساری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میرے ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ میں کوئی سلوک کر سکتا ہوں یہ آپ اور ہم جیسے لوگوں کے لئے ہیں بہت سائے لوگوں کے والدائن نہیں ہیں اس وقت دنیا میں پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے آپ نے فرمایا ہاں چار سلوک ہیں چار سلوک ہیں لکھیے گا والدائن کے انتقال کے بعد چار سلوک جو ہم کر سکتے ہیں ان کے جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ پہلا یہ ہے کہ ان کے جنازے کی نماز اب یہ اگر ہو گئی اس کے بعد دوسرا یہ ان کے لئے دعا اور استغفار دعا اور استغفار اور ہمیں یہاں پر یہ دعا سکھائی گئی رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ یعنی صغیرہ اور اسی زمن میں ہم ہمیشہ آپ لوگوں کو ایک دعا بتاتے ہیں جس میں یہ بتاتے ہیں کہ جب اگر اس میں یہ دعا بڑھا لی جائے اللہم مغفر لہم اس لئے کہ مرہومین کے لئے دعا موجود ہے اللہم مغفر لہو ورحمہ یہ دعا شروع ہوتی ہے کسی کے لئے اگر وہی دعا یہاں پر اس کو جوڑ لیں اللہم مغفر لہوما لہوما اس لئے کہ والدائن کے لئے دونوں چلے گئے ہیں یا دوروں میں سے کوئی ایک زندہ بھی ہے تب ہی بھی یہ دعا کی جا سکتی ہے اللہم مغفر لہوما ورحمہوما كَمَا رَبَّ یعنی صغیرہ اور اسے اپنے نماز کے ہر سجدے میں کیا جائے تو پھر انسان یہ بہت بڑی خدمت ہے جو اپنے والدائن کی کوئی کر سکتا ہے جبکہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں یا دنیا میں موجود بھی ہیں ویسے آپ اور ہم والدائن کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کرتے ہیں یہ کبھی کبار ہوگا لیکن اگر سجدے میں ہم اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں تو میرے جو والدائن جا چکے ہیں یا اگر زندہ حیات سے ہیں یہ ساری دعائیں ان کے حق میں بلا کسی بھول چک کے ان کو ملتی رہتی ہیں تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے بیٹی ہونے کی وجہ سے ہم بیٹیاں ماشاءاللہ یہاں پر موجود ہیں بیٹیوں کے دل کبھی سیر نہیں ہوتے اپنے والدائن کی خدمت سے وہ خدمت کرتی بھی وہی ہیں اور بعد میں روتی بھی وہی ہیں کہ ہائے ہم خدمت نہ کر سکے اور چاہتی بھی یہی ہے کہ ان کو خدمت کرنے کا موقع ملے تو پھر یہ اپنے دل کی تڑپ اور اپنے دل کی شوق کو اس دعا میں ڈھال دیں اور ایک عادت بنا لیں کہ ہر سجدے میں کوئی پوچھے کیا نکت ہر سجدے میں کیا یہ دعا مانگی جا سکتی ہے بالکل مانگی جا سکتی ہے سجدے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جب سجدہ کیا کرو تو خوب خوب دعا مانگا کرو اس لیے کہ اللہ رب العالمین سجدے میں سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اپنے بندوں کے اور عربی میں مانگی جا سکتی ہے اردو میں نہیں مانگی جا سکتی اس لیے عربی میں بتائی جا رہی ہے اللہم مغفر لہما ورحمہما کمارا بیانی صغیرہ اس کو آپ یقین جانیے آپ کا دل خوش ہو جائے گا اگر آپ اس عادت پر ڈال گئے الحمدللہ میرے والد کے انتقال کے بعد ہمیں یہ بات پتا چلی تھی کسی عرب نے بتائی تھی اور کہ میں اپنے والدین کے لیے اسی طرح دعا کرتا ہوں میں دن بر میں اتنی رکعت پڑھتا ہوں تو دن بر میں اتنی بار ان کے لیے دعا پہنچ جاتی ہے میری طرف سے اور حدیث میں ہے کہ ایک بندے کے درجات بڑھائے جاتے ہیں اب وہ بندہ کہتا ہے یا اللہ میرا تو عمل ختم ہو گیا اب یہ درجات میرے کہاں سے بڑھ رہے ہیں جواب کیا آتا ہے جواب یہ آتا ہے کہ تمہاری اولاد جو تمہارے لیے تمہاری مغفرت کی دعا کرتی ہے تو اس دعا کو کم تر نہ جانے یہ چھوٹی سی دعا بڑی قیمتی ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے عامال اب بند ہو گئے اب ان کی نگاہیں ہماری طرف ہیں کہ کوئی ہمارے لیے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کو اور میرے درجات کو اور زیادہ بڑھا دے تو اپنے والدین کو اس دعا کے ذریعے یاد رکھیں تو دوسری بات کیا آتی کہ دعا اور استغفار کرنا یعنی سلوک میں چار سلوک کیا ہے ایک تو نہ جنازے کی نماز دوسرے ان کے لیے دعا اور استغفار تیسرا ان کے وعدوں کو پورا کرنا اور چوتھا ان کے دوستوں کے عزت کرنا اور وہ سلہ رحمی جو صرف ان کی وجہ سے ہو یہ ہے وہ سلوک جو ان کے موت کے بعد بھی تو ان کے ساتھ کر سکتا ہے ایک شخص نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جہاد کے ارادے سے آپ کی خدمت میں خوشخبری لے کر آیا ہوں کہ میں جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا تیری ماں ہے اس نے کہا ہاں فرمایا جا اسی کی خدمت میں لگا رہا جنت اسی کے پیروں کے پاس ہے اور دو بار تین بار آپ نے مختلف مواقع پر اپنی یہی بات دہرائی اور اس آدمی نے یہی بات دہرائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو یہی جواب دیا سبحان اللہ تو یہ ماں کا سلوک جو ہے نا ماں کے ساتھ اور درجہ بدرجہ اسی طرح والدین کے ساتھ اور پھر رشداروں کے ساتھ کا سلوک یہ بہترین صلح رحمی ہے اور بہترین والدین کے ساتھ اس نے سلوک ہے انشاءاللہ اور ان کے بارے میں زندہ ہیں تو اوف تک کہنے کی اجازت نہیں دی اور اوف کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ جو پیشانی پر ایک شکن آتی ہے بعض اوقات بعض باتیں جب اولاد کو ناگوار گزرتی ہیں تو پیشانی پر ایک شکن آتی ہے اس شکن کی بھی اجازت نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو اگر ہم نے کہیں پر کمی کو تاہی کی ہے اپنے والدین کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے اور اللہ تعالی ہمیں ایسی اولادیں دے جو قرآن کے اس ہدایت کو سمجھ سکیں آمین یا رب العالمین اور اس امت کو فرما بردار اپنے والدین کی محبت کرنے والی جو ہے وہ نسل عطا کرے یا اللہ اس نئی روشنی اور نئے جو ہے دور کی چکا چوند نے ہر اولاد کو اپنے ماں باپ سے غافل کر رکھا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کے دلوں میں وہ محبت ڈالے جیسی کہ وہ اپنی اولاد سے کرتے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کے حق ماں باپ کا اللہ تعالی ماں والدین کے حقوق حقوق سب ہوں کے دلوں میں سبت کر دیں آمین یا رب العالمین تو ہم لوگ آگے چلتے ہیں